ہلو دوستو میں ہوں محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹسک ڈی ایس سیرپ آج ہم اس سیرپ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے یا آپ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈوز یعنی خوراک کتنی لینا چاہیے اور کیسے لینا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی باڈی میں نقصان دکھائی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو دوستو اس سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سیرپ کی جانکاری سبھی کو حاصل ہو سکے اور کمینٹس کر کے جنرے بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے دیں دوستو سب سے پہلے سیرپ کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کی جاتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تسک ڈی ایس سیرپ ہے اس میں کئی طرح کی میڈیسینوں کو کمبینیشن میں رکھا گیا ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ استعمال ڈرائی کفنے کیا جاتا ہے تو ڈرائی کفنے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی سوکھی خانسی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کئی سارے لوگوں کو خانسی آتی ہے بلگم نہیں آتا ہے صرف سوکھی خانسی آتی ہے تو اس سوکھی خانسی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا بہت شاندار ریزلٹ ہے سوکھی خانسی کو یہ بہت جل سے جل ٹھیک کرے گا دوستو سوکھی خانسی کے علاوہ اس کا allergic symptoms میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے sneezing ہو جاتی ہے کئی سارے لوگوں کو چھینکیں آنے لگتی ہیں کیا ہوتا ہے جب خانسی آتی ہے سوکی خانسی تو اس کے ساتھ ساتھ جکھام ہو جاتی ہے چھینکیں آنے لگتی ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ کنجیشن ہو جاتا ہے نیزل کنجیشن یعنی بہت امسی پیدا ہو جاتی ہے جکھام کے ساتھ ساتھ جکھام تھس ہو جاتی ہے تو اس میں بھی سیڈپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت شاندہ ریزل ملے گا اس کے علاوہ دوستو رنی نوز یعنی آپ کو اگر بہتا ہوا جکھام ہے میں نے بتایا ابھی جکھام میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہتا ہوا جکھام ہے تو اس کو بہت جلدی ٹھیک کرے گا یہ اور کئی سارے لوگوں کو گلے میں ایریٹیشن ہونے لگتی ہے تھروٹ ایریٹیشن ہونے لگتی ہے تو اس میں بھی اس کا بہت اچھا استعمال ہے لیکن سب سے زیادہ اس کا استعمال ڈرائی کف میں ہی کیا جاتا ہے اور ڈرائی کف کی وجہ سے ہی یہ پرابلم ہونے لگتی ہے تو یہ سب اپنے آپ ہی ٹھیک ہونے لگیں گی جب ڈرائی کف ٹھیک ہوگا تو ڈرائی کف میں آپ اس کا استعمال کریں بہت شاندار ریزلٹ ملے گا یہ تو اس کے فائدے ہو گئے کہ کس کس طرح کی بیماری میں آپ اس سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز یعنی خوراک کتنی لینا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹسک ڈی ایکس سیرپ ہے اس کی دوستو ایڈرٹس میں تو دردس ایمیل صبح شام کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں میں اس کی ڈھائی سے پانچ ایمیل تک صبح شام استعمال کرا سکتے ہیں لیکن بچوں میں استعمال کرانے سے پہلے ہم سے مشبرہ ضرور لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلا لیں تب اس کا استعمال کرائیں لیکن ایڈرٹس میں اس کی دردس ایمیل صبح شام کھانے کے بعد لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی استعمال کرنے سے پہلے اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں تو دوستو یہ تو اس کے فائدے کے بارے ہم بات ہو گئی ڈوز کے بارے ہم بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی باڈی میں نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے نوزیا مطلب ایک فیلنگ سے آتی ہے کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یا کئی طرح کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے اس کے علابہ دوستو آپ اس کا اگر لنبے سمیتے استعمال کریں گے تو ہیڈیک ہو سکتا ہے آپ کو سر میں درد سر رہ سکتا ہے ہلکہ ہلکہ اور اسکن ریشنز ہو سکتے ہیں اسکن ریشنز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے دو تین سائیڈ ایفیکٹ ہیں زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ ضرور لیں اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلح لیں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے ایسے بلکل بھی استعمال نہ کریں یہ دوستو اس سیرپ کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور کمینٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں پھر کسی اقلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ